پریز ڈالورڈ آپ سبھی کو جے مسیح کی آج کی ساتری میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آج کی ڈیلی ڈیووشن میں آگرہ مسیح ملی فیس بک لائی پیج پر آپ سبھی کا پربیش مسیح میں سواغت ہے آپ کا ویلکم ہے اور پربیش مسیح میں آپ سبھی کو میں جے مسیح کی کہتی ہوں اور آئی ہم آج کی ڈیلی ڈیووشن میں چلیں اور پربو سمپراکھنا کریں دھنیوات 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 خداون دھنیوات پتہ پرمیشن کی پربو جی آپ اب تک ہمیں سمبھالے ہوئے ہیں ہم آپ کا دھنیوات دیتے پتہ پراتھ ہم انتی پیتا پرمیشہ جبکہ پروجی آج ہم پھر سے آپ کے چرنوں میں آئے ہیں پیتا دھنیوارد کے ساتھ خداوند شراجر کی پروجی آپ نے اب تک ہمیں سلکشت رکھا ہے ہم آپ کا دھنیوارد دیتے ہیں پیتا پراتھ ہم انتی کرتے خداوند شراجر جبکہ آج آپ کے وچن پر ہم ایک بہت پھر سے اگوے کے ساتھ مل کر آپ کے وچن کی روٹی کو توڑنے جاتے ہیں پیتا پروجی پراتھ ہم انتی کرتے خداوند آپ ہماری سہیتہ مدد کیجئے گا تاکہ آپ کے سوچن روپی روٹی کو پروجی ہم توڑ کر پروجیے سے ہم پوری ریتی سے کھا سکیں تاکہ خداوند ہم آتمی ریتی سے طرف ہونے پائیں پیتا اپنی دیا اپنی گرپا اپنی بھلائی خداوند شراجر ہم پر صدی بنائے رکھیں پیتا اب رات ہم انتی کرتے ہیں پرویتر آتما آپ کی سہیتہ آپ کی مدد مانگتے ہیں تاکہ ہم اپنے پیتا پرمیشور کی آواز کو سن کر اسے سیکھ سکیں اس پر چلنے والے بن سکیں جتنے بھی بھائی بہین اس سمیں پرویجی آپ کی نکٹتہ میں ہے پرویجے ہرے ایک کو پرویجی نام بنام آششت کیجئے گا پرویجی ہونے دیجئے گا پیتا پرمیشور ہرے کان جس میں پرویجی آپ کی آواز جاتی ہے یا آپ کا وچن پرویجی آپ کے بچوں کے کانوں میں پہنچتا ہے پیتا پرمیشور وہ پوری ریتی سے خداوند اپنے آپ کو پرویجی آپ کی وچن کے نصار تیار کرسکیں سچوں پیتا پرمیشور آپ ہم سے بہت پریم کرتے ہیں خداوند اور جیسے کی وچن بتاتا ہے کہ پرمیشور نے جگہ سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنے اکلوتا پتر پرویش مسیح دے دیا اور جو کوئی اس پر ایمان رکھے گا وہ انتجیون پائے گا پرویجی پراتھا ہم انتی کرتے ہیں خداوند آپ کی اس پریم کو ہم جان سکیں سیکھ سکیں کہ آپ ہم سے کتنا پریم کرتے ہیں پیتا پرویجی آج آپ ہم سے پھر سے بات کریں پیتا تاکہ ہم آپ کو اور جان سکیں ہمیں اس پراتھنا کو پویتر آتما کے گوائی میں پرویش مسیح کے نام سے پتہ ہم آپ سے مانگ لیتے ہیں آمین 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 پریز دا لورڈ آپ کو جے مسیح کی اور آئیے ہم آج کے وچن میں چلیں گے اور میرے پیوز سچ میں جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ پرمیشور پریم ہے پرمیشور ہم سے پریم کرتے ہیں اور اس پریم کو ہم پرویش مسیح کے اس بلیدان کے روپ میں ایک روس پر دیکھ سکتے ہیں پریز دا لورڈ اور جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ گوڈ is لب پرمیشور پریم ہے اور لب is of گوڈ اور پرمیشور کا جو پریم ہے وہ پرمیشور سے ہی ہے پرمیشور پریم ہے اور جو پریم ہے وہ کیا ہے وہ پریم پرمیشور سے ہے کیونکہ پریم جو پرمیشور سے ہم لیتے ہیں جس پرمیشور کو ہم دوسروں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بنا پرمیشور سے لیو ہم نہیں دے سکتے اور آج کا وچن جو کی پایا جاتا ہے پہلا یہ ہننا اس کا چوتھا دھا ہے اس کا ساتھوہ پت ہے پریو ہم آپس پر پریم رکھیں کیونکہ پریم پرمیشور سے ہے اور جو کوئی پریم کرتا ہے وہ پرمیشور سے جنمہ ہے اور پرمیشور کو جانتا ہے پریز دور اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہے پریو ہم آپس پر پریم رکھیں یہ سب سے لاسٹ بات ہے اس سے پہلے دوسروں سے پریم رکھنے سے پہلے آج وچن کیا بتا رہا کیونکہ پریم جو ہے وہ پرمیشور سے ہے اور کہیں سے نہیں ہے اور جو کوئی پریم کرتا ہے وہ پرمیشور سے جنمہ ہے کیونکہ پرمیشور ہم سے پریم کرتے ہیں اسی پریم کو جب ہم جان جاتے ہیں کہ پرمیشور ہم سے پریم کرتا ہے اسی پریم کو لے کر جب اپنے بھائی بہنوں میں ہم اس کو باٹھتے ہیں یا پریم کرتے ہیں وہ ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک پرمیشور کا پریم ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم دوسروں کو پریم نہیں کر سکتے اور جو کوئی پریم کرتا ہے وہ پرمیشور سے جنمہ ہے جو ہم پرمیشور کا پریم دوسرے کے ساتھ باٹتے ہیں بینا سوارت کے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پرمیشور سے جنمہ ہیں اور پرمیشور کو جانتے ہیں جو کوئی بینا سوارت کے بینا کڑکڑائے بینا کسی لالچ کے ایک دوسرے سے جب پریم رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرمیشور کو جانتے ہیں پریز دا لارڈ تو گارڈ is love and love is of گارڈ اور وہ پرمیشور سے جنمہ ہے and the people who love گارڈ they are born of گارڈ پریز دا لارڈ اور آج کا وچن آج ہمیں یہی سکھانے جا رہا ہے کہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ یدی ہم پریم نہیں رکھتے یدی ہم پریم نہیں رکھتے تو ہم پرمیشور کو نہیں جانتے ہم پرمیشور کو نہیں جانتے کیونکہ پرمیشور پریم ہے پریم پرمیشور نہیں ہے پرمیشور پریم ہے اور یدی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پرمیشور پریم ہے ہم پرمیشور سے پریم کرتے ہیں تو ہم پرمیشور کے پریم کو دوسرے بھائی بینوں کے بیچ میں بانٹتے ہیں پریز دا لارڈ پرمیشور کا وچن بتاتا ہے کہ یادی کوئی کہے کہ میں پرمیشوں سے پریم رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے بیہ رکھے تو جھوٹا ہے وچن بتاتا ہے کہ ہم اپنے سبھاؤں سے ہمارے سبھاؤں سے ہمارے جیون سے ہم جان جائیں گے کہ یادی ہم کہیں کہ ہم پرمیشوں سے پریم رکھتے ہیں لیکن اپنے پریوار میں اپنے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے کلیکس کے ساتھ ان کے پرتیدی ہمارے ہردے میں پریم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پرمیشور سے پریم نہیں رکھتے ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم جھوٹے ٹھہرائے جاتے ہیں اس لئے اپنے پریم کو صد کرنے کے لیے ہمیں پریم کو درشانے کے لیے کئی بار کیا ہوتا کہ ہم جب کہتے ہیں میں آپ سے پریم کرتا ہوں میں آپ سے پریم کرتی ہوں تو یہ ہوتا کہ ہاں کیسے پتا چلے گا کہ ہم آپس میں پریم کرتے ہیں یا آپ مجھ سے پریم کرتے ہیں مجھے ان بتاتا ہے کہ پرمیشور کہتا ہے کہ جو تم اسے پریم کرتے ہو تو میری آگیاں کو مانوگے تو میری آگیاں کو مانوگے میری مجھے جو پسند نہ پسندہ اسے جانوگے اور جو مجھے نہیں پسندہ اسے نہیں کروگے لیکن ہم منوشے کیا کرتے ہیں ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم پرمیشور سے پریم کرتے ہیں لیکن اپنے سوارت کے لیے ہم کیا کر جاتے ہیں ہم سنسار سے بھی اتنا ہی پریم کرنے لگتے ہیں سنساریک وستوں کو پانے کے لیے بھی ہم سنسار کی اور ہو جاتے ہیں اور منوشہ کا کتنا سوارت کی سباؤ ہے میرے پریو یعنی ہم پرمیشہ سے پریم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کب جاتے ہیں پرمیشہ کے پاس جب ہماری کوئی ڈیمانڈ ہو جب کوئی پراتھنا ہو جب ہمیں کوئی پراتھنا پرمیشہ کے سامنے رکھنے ہو یا اپنا کام پرمیشہ کے سامنے رکھنا ہو جو کام ہم نہیں کر پارے جس کام کو کرنے کے لیے ماں اصمرت ہو گئے ہیں ہم تب پرمیشہ کے پاس جاتے ہیں اسی طرح سے ہم منوشہ سے بھی پریم تبی کرتے ہیں اپنے سوارت کو پورا کرنے کے لیے یعنی منوشہ کا یہ جو دھوری دھورا روپ ہے وہ یہی ہے کہ سوارت آنے پر کام آنے پر ہی ہم پرمیشہ کے پاس بھی جاتے ہیں اور منوشہ سے بھی روشتیداری کو نبھاتے ہیں فرینڈشپ کو نبھاتے ہیں لیکن پرمیشہ کا پریم بتاتا ہے اور پریم کی بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے میرے پریوں کہ یدھی ہم پریم کرتے ہیں اور عبرانیوں کی مستق میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یدھی ہمارے اندر پرمیشہ کا پریم ہے تو ہمارا سباب درش آئے گا ہماری بوڈی لینگویش درش آئے گی ہمارے بولنے کا دھنگ درش آئے گا کہ ہاں ہمارے اندر پرمیشہ کا پریم ہے کہ پرمیشہ کا آپس میں پریم رکھنا یدھی ہم آپس میں سچ میں پریم رکھتے ہیں پرمیشہ کا پریم اس میں نظر آتا ہے پرمیشہ کا بچنے بتاتا ہے پہلا یہ ہونا چارت ہے کہ بیس پد میں اور پاچ ادھ ہے کہ پہلے پد میں یدھی پڑھے وہاں لکھا ہے کہ یدھی کوئی کہے کہ میں پرمیشہ سے پریم رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے بیہر رکھے تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے وہ دیکھتا ہے جس کے ساتھ وہ رہتا ہے جس کے ساتھ دن ورات وہ بات کرتا ہے جب اس سے پریم نہیں رکھ سکتا تو جس سے پرمیشوں نے پرمیشوں کو جس نے نہیں دیکھا اسے وہ کیسے پریم رکھ سکتا ہے اس لئے پرمیشوں کہتا ہے وہ وقتی جھوٹا ہے ہم دیکھتے ہیں نا ہم کئی طرح سے کئی پرکار سے اپنے بھائی والوں کو دیکھتے ہیں یا ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم جب ہمارے سامنے کوئی آتا ہے تو اسے ہم کتنا پیار سے بات کرتے ہیں کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اس کی پریشنسہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے چلی جاتے ہیں اس کے پیچھے ہم کیا کرنے لگتے ہیں اس کی برائی کرنے لگتے ہیں اس کی باتیں کرنے لگتے ہیں اس کی جیون کی کمیوں کا کمیوں کے بارے میں باتچت کرنے لگتے ہیں تو یہ پریم پریم نہیں ہے یہ ہے دہرہ ہمارا روپ ہمارا ہمارا اچھری تر جو دو روپ درشاتا ہے کہ سامنے سے تو ہم پریم کو درشاتے ہیں لیکن اس کے پیٹ پیچھے ہونے پر ہم اس کی برائی کرنے لگتے ہیں یہ پرمیشہ کا پریم نہیں پرمیشہ کا پرمیشہ کہتا ہے وہ وقتی کیا ہے جھوٹا ہے تو یدی جس منوشے کے ساتھ ہم رہتے ہیں جن بھائی بہنوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں پریبار میں رہتے ہیں اپنے رشتے داروں میں رہتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں سامنے سے تو ہم بڑی میٹھی زبان سے ان سے بات کرتے ہیں لیکن جیسے پیچھ گھومنے لگتی ہے پیچھ گھوم جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں ہم ان کے ورود میں بات کرنے لگتے ہیں تو کیا یہ پریم کا روپ ہے پریم کو ہم جان سکتے ہیں ہم گلاتی کی پستک میں جب پڑھتے ہیں گلاتی پانچ عدیہ میں اس کے بارے میں بہت اچھا بتایا اور جب پریم ہے وہ آتما کا پھل ہے پرمیشور میں نے جیسے بتایا کہ پرمیشور پریم ہے جب پرمیشور کا آتما ہمارے اندر واس کرتا ہے تو وہ پریم پوری دلیتی سے ہمارے اندر بسا ہونا چاہیے وہ پریم نظر آنا چاہیے اب عبرانی کے بستر میں ہم پڑھتے ہیں کہ پریم کیا کرتا ہے پریم ڈھا نہیں کرتا پریم ایڈشیا نہیں کرتا پریم جنجلاتا نہیں پریم برائی نہیں کرتا یا ہمارے اندر کسی کے پرتی پریم ہے تو ہم اس کے ہر بات کو ہم کیا کریں گے ہم اسے برداشت کریں گے چاہے ہم اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں ہم شانت رہیں گے ہم گھر میں بھی ہم گھر میں بھی جب ایک دوسرے سے جمہارے بھی چار نہیں ملتے تو کیا ہو جاتا ہے آپس میں واد بیواد شروع ہوتا ہے اور واد بیواد شروع ہوتے 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 جھگڑے تک پہنچنے لگتا ہے لیکن اس سمیں ہم ایک دوسرے کے پرتی ہمارے ہرتے میں کیا بھاونای آتی ہیں یا ہماری زبان سے کون سے شبد نکلتے ہیں وہ ہمارے پریم کو درشاتے ہیں کہ ہم پریم کرتے ہیں یا نہیں کرتے پرمیشر کا پریم وہ پریم ہے جو ہر چیز کو برداشت کرتا ہے پرمیشر ہم سے پریم کرتا ہے تب ہی تو ہماری ہر باتوں کو برداشت کر رہا ہے آج بھی برداشت کر رہا ہے پرمیشر نے جو ہم سے اتنا پریم کیا ہے اس نے اپنے بیٹے کو قربان بھی کر دیا اس کے بعد کوئی بلدان با کے لیے پھر بھی وہ ہم سے پریم کرتا ہے وہ پھر بھی ہم پر دیا کیے ہوئے ہے وہ ہماری سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی کہ ہم اپنے جیون سے کیا کام کر رہے ہیں اس کے پسند کی کر رہے ہیں یا اس کو جو نئی پسند ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ ہمارے لئے ہمارے پرتی کتنا سینشیل بنا ہوا ہے یہی تو اس کا پریم ہے میرے پریو اس پرکار کا پریم جو پرمیشر کا پریم ہے کیا ہمارے جیون میں نظر آتا ہے کیا ہم ایک دوسرے کی برداشت کر پاتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے کو سہن کر پاتے ہیں ہم تو جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کر پاتے ان کو بھی سہن نہیں کر پاتے بہت جلدی سے ہم اوفنڈ ہو جاتے ہیں بہت جلدی سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھائی بہن وہ ہمارے بچے یا ہمارے ہزبین یا وائب ممی پاپا اور ہمارے فرینڈ سرکل میں اگر آج وہ اس پرکار سے دی ایکٹ کر رہا ہے یا وہ گصہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم بھی اسی کی طرح اسی لہزے میں اسے جواب دینے لگتے ہیں یا جھگڑنے لگتے ہیں یہ پرمیشو کا پریم نہیں ہے ہم پرمیشو کے پریم کو اسی سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر پرمیشو کا پریم یدی ہے تو ہمیں پرمیشو کی طرح ہی ہمارے اندر پرمیشو مسیح کا سباب دکھائی دینا چاہیے Praise the Lord پرمیشو مسیح کا سباب ہمارے اندر کس پکار سے دکھائی دینا چاہیے جیسے کی ہر بار اس وچن کو ہم بولتے ہیں کہ پرمیشو مسیح گالی سن کر گالی نہیں دیتے تھے وہ ہر بات کو برداشت کرتے تھے کتنے ان کی ویروت میں باتیں کرتے تھے کتنے فریسی صدوقی ان کے مشے میں کھڑے رہتے تھے کہ کیا وہ شبد نکالے کون سے ایسا کام کرے کہ ہم اسے پکڑ لیں آج بھی ہم آپس میں بھی ایک گسے لگے رہتے ہیں کچھ تو بات کرے کچھ تو ایسا شبد نکلے اس کو ہم جلدی سے پکڑ لیتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں اس کو کہن لیتے ہیں نہیں بھی تجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا یہ پرمیشہ کا پریم ہمارے اندر ہمارے سبحاؤں میں نظر آ رہا ہے پرمیشہ کا پریم تو یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سہ لیں ایک دوسرے کی پرتی دھیرج دھریں ایک دوسرے کی باتوں کو ہم سمجھیں ایک دوسرے کی باتوں کو ہم سمجھیں میرے پریو پرمیشہ کا پریم یہ ہے کہ پہلے تھسلنوں کی چارت ہے کہ نو پد میں یہ لکھا ہے کہ بھائی چارے کی پرتی کی وشے میں یہ اوشیہ نہیں کہ میں تمہارے پاس کچھ لکھوں کیونکہ آپس میں پریم رکھنا تم نے آپ ہی پرمیشر سے سیکھا ہے پریم کرنا پرمیشر ہی ہمیں سکھاتا ہے کوئی اور نہیں سکھا سکتا جب پرمیشر کا آتما ہمارے اندر واس کرتا ہے تو وہ آتما کا پھل ہمارے جیون میں کیوں نہیں دکھائی دیتا ہمارے اندر آتما کا وہ جو پھل جو پریم ہے سب سے پہلے پریم ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا کیوں کیونکہ ہمارا سبحاؤ سوارت کا ہے ہمارا سبحاؤ دوسروں سے آگے بڑھنے کا ہے ہمارا سبحاؤ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ڈاؤن کریں اور اپنے آپ کو زیادہ آگے دکھائیں بڑھچر کر دکھائیں اور یہی وجہ ہے میرے پریو کہ ہم پرمیشر کے پریم میں ہیں اور پرمیشر سے ہم نہیں جن میں یدی ہم گلاتیوں پانچ ادھائے کے انساج 22 پت میں لکھا کہ آتما کے پھل کیا کیا ہیں سب سے پہلے پریم بتایا گیا ہے اور آگے کہ جب ہم آٹھ آٹھ ان گنوں کو پڑھتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ گلاتیوں کی جو پریم آتما کے جو پھل ہیں وہ اور کیا کیا ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں گلاتیوں پانچ میں ماں لکھا ہے کہ آتما کا پھل پریم آنند میل دھیرچ کرپا بھلائی وشواس نمرتا سیم ہیں سب سے پہلے پریم ہے اس لسٹ میں اس کے بعد یہ آٹھ کوالٹیز ہیں جو آتما کی کوالٹیز ہیں اور میں جہاں تک وشواس کرتی ہوں پربو نے جو مجھے سکھایا ہے کہ جو پہلا پھل جو پریم ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ پرمیشن کا پریم ہے وہ آتما کا پھل ہے آتما کا جو یہ جو آتما کے پھل کا جو پہلا ہے وہ پریم ہے باقی آٹھ یادی ہم پریم سب سے پہلے کر لیں گے تو یہ آٹھو آٹھو کوالٹیز اپنے آپ ہی آپ کے اندر نظر آنے لگے گی کیونکہ یہ بچن کے بتاتا ہے آنند جو پریم سے بھرا رہتا ہے وہ آنند سے بھرا رہتا ہے ہر پریستی میں وہ آنند رہتا ہے اور میل میل یعنی کی یادی ہم گصے میں بھی گصے سے کچھ بول دیتے ہیں تو اندر اپنے آپ کو ہم فیل کرتے ہیں کہ نہیں آج مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہے نہیں آج اس بھائی بہن سے یہ بات ہو گئی ہے تو ہم میل کرنے کا پریاس کریں گے اور اس کے بعد اور لکھیں دھیرج ہر چیزوں میں دھیرج دھیر یہ رکھنا اتاولہ پناہ نہیں دھیر یہ ہمارے جیون میں ہمارے پریم میں نظر آنا چاہیے اور آگے اور کیا لکھا کرپا بھلائی وشوہ کرپا اور بھلائی یادی ہمارے اندر پریم ہے تو ہم یادی ہمارے سامنے کوئی ایسا ویکتی بھی گزرتا ہے تو ہمارے اندر وہ بھاونہ آتی کہ نہیں پربو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جب میں اپنے کالج جاتی ہوں آتی ہوں راستے میں ہسپیٹلز پڑھتے ہیں راستے میں میڈیکل شاپس پڑھتی ہیں تو ادھر دیکھ کے میں پربو کو اتنا دھنے واد دیتی کہ پربو تو نے مجھے اب تک سرکشت رکھا ہے اسطان پر نہیں رہنے دیا دوسرا کہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں پربوی شماسی آپ ان پر دیا کریں آپ انہیں وہاں سے چھڑائیں تو اس پرکار کی پراتھنا کیا اس سمیں ہمارے اندر نکلتی ہے یہ ہی ہے ہماری کرپا اور بھلائی جو ہم بولتے ہیں دھرم کے کام دھرم کے کام یہ ہی ہے کہ یہ دیو کسی کی پرستیتیوں کے بارے ویشے میں پتا چلے تو کیا ہم اس کی سائتہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ ہمارے آتما کپھل یعنی کی پریم وچن بتاتا ہے کہ جو کوئی دھرم کا کام نہیں کرتا وہ پرمیشور سے نہیں دھرم کا کام جیسے میں نے بتایا دھرمی کام یہ نہیں ہے کہ ہم سنڈے چرچ لے جائیں ہم وچن کو شیئر کریں دھرم کے کام وہ ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ میں دکھی ہوں ان کے سکھ میں ہم انندت ہوں یہ نہیں کوئی بھی نئی چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے اندر جلن آ جائے میرے پاس تو ہے نہیں ارے اسے تو دیکھو اس کے پاس اتنی کمائی تو نہیں ہے لیکن اس کے گھر میں یہ سب چیزیں کیوں ہم دوسروں کو بڑھتے ہوئے دیکھیں یا ان کے بچوں کو اچھی پوسٹ پر دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے مکھ سے ان کے لئے بلیسنگ نکلتی ہے کیا ہم پربو کو دھنے بات دیتے ہیں یدھی پتی پتنی کے بیچ میں الگاو ہے یدھی ہمیں پتا چلے تو کیا ہم ان کے وشے میں پربو سے پراتھرہ کرتے ہیں یدھی ہمیں یہ پتا چلے کہ اس بچہ بیمار ہے بڑی بری کنڈیشن میں ہے چائے بھلے ہی وہ ہمیں نہ جانتے ہوں کیا ہمارے اندر سے اپنے آپ ہی ان کے لئے پراتھرہ نکلتی ہے ہمیں کوئی پریئر ریکویس دے یا نہ دے لیکن یدھی ہمیں پتا چل جائے کہ فلانہ بیمار ہے فلانے پیرنٹس اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پارے اپنے بچوں کا پالن پوشن نہیں کر پارے ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ کھانا نہیں ہے کمائی کا سادھ نہیں ہے کیا اپنے آپ ہی ہمارے من میں وچار آتا کہ ہم ان کی help کریں یہ ہمارے اندر اپنے آپ سے نہیں آتا میرے پریو پر میشر کا آتمہ ہمارے اندر واز کرتا یہ پریم ہی ہے جو سب بھلے کاموں کو کرنے کے لئے دوسروں پر ہم ان کے ساتھ دینے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے جو آگے بڑھتے ہیں یہ پریم کا ایک روپ ہے میرے پریو یہ پرمیشر کا پریم جو اس پرکار کے دھرم کے کام کو کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ان کے پیچھے کوئی ان کی بھاوائی نہ ہو کوئی اس پرکار کا نام نہ ہو کہ ہاں بھی ہم کام کریں تب ہی نام ہوگا نہیں پرمیشر کا پریم یہ درش آتا ہے کہ جو دھرم کے کام کرتا ہے وہ پرمیشر سے جو بھلائی کرتا ہے دوسرے پر دیاء کرتا ہے کسی تو من میں یہ آتا کہ پرمو کیا اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے جو اس کو سہارا دے سکے آپ اس کی سہیتہ کریں آپ بڑے انکل کی سہیتہ کریں یا آنٹی کی سہیتہ کریں بزرگ مہیلہ کی سہیتہ کریں اندر سے اس پرکار کی پراتھ نائے کہ ہمارے ہردے میں نکل پاتی ہیں وچن بتاتا ہے کہ یدی آپ کے ہردے میں اس پرکار کے کام نہیں آتے تو وچن بتاتا ہے کہ وہ پرمیشور سے نہیں ہے ہم پڑھ سکتے ہیں پہلا یون ناس کے تیسرے ادھیائے میں وچن یہ ہی بتاتا ہے کہ جس نے پرمیشور کو کبھی دیکھا ہی نہیں یدی ہم آپس پہ پرمیشور ہم بنا رہتا ہے اور اس کا پرم ہم میں صد ہو گیا ہے جب ہم نے جان لیا کہ پرمیشور پرمیشور کے پرمیشور ہم نے جان لیا ہے اور کیسے جانا ہے پرمیشور مسی اس کے اکلوت پتر کے بلیدان کے دوارہ اس ہم نے جان لیا کہ پرمیشور سے پریم کرتا ہے اس کے بعد بھی پرمیشور آج تک اس گھڑی تک اس نے دیا کی درشتی ہم پر بنائی ہوئے رکھی ہے اس کا انگرہ اب تک اس سمیں تک ہم پر بنا ہوا ہے ہماری کام چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہو ہم جانے ان جانے میں بہت سی گلتیاں کر بیٹھتے ہیں میرے پریوں پرمیشور کا پریم یہ ہے کہ پرمیشور آج بھی ہمیں اس دلدل سے بہار نکالنا چاہتا ہے جو سنسار میں ہو کر ہم پرمیشور کے پریم کو بھول جاتے ہیں پرمیشور کا پریم ید پرمیشور کے پریم کے دوارہ اس کے انوگرے سے ان وپری حالاتوں کو جیت سکتے ہیں پرمیشور کا بچن ہمیں اور بتاتا ہے دوسرا تموتھی ایک ادھے کے ساتھ پد میں جو پرمیشور کا آتما ہمارے اندر واس کرتا ہے اور پرمیشور نے جو ہمیں آتما دی ہے وہ بھیک ہی نہیں دی بلکہ سامرت پریم اور سیم کی دی ہے سامرت پریم اور سیم کی آتما ہمیں دی ہے تو اس کے باوجود بھی پرمیشور نے جب یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے تو ہمارے اندر پریم کیوں نہیں نظر آتا ہم کیوں جلدی اتنے جلدی سے ہم ناراض ہو جاتے سے پریورتت ہونے لگتا ہے پرمیشور کا بچن بتاتا کہ پرویشور نے ہمیں بھیک نہیں بلکہ سامرت پریم اور سیم کی آتما دی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب پرویشور مسی کے تیسے دن کے جی اٹھنے کے بعد جب اپنے چیلوں پر پرگٹ ہوئے تو وہاں ہم نے پڑھا پریورتوں کے کام میں کہ وہ یہودیوں کے ڈر کے مارے کمرے میں بند تھے لیکن جب پویتر آتما پر اترا وہ سامر سے بھر گئے وہ گھر سے باہر نکل آئے اور ہم دیکھ سکتے کہ پترس نے کتنا بڑا بھاشن وہاں پر دیا ہے اور بلکل در سامرت ہے سیم ہے اور پریم ہے پریز ڈالوڈ پرمیشر کا آتما ہم ساتھ واس کرتا ہے میرے پرمیشر کا وچن بتاتا ہے کہ اپنے سارے من سارے پران کے ساتھ پریم کریں تو جیویت رہے گا جیویت کس روپ سے رہے گا ہم آتب روپ سے جیویت رہے گے وچن بتاتا ہے کہ ہم پورے من سے پورے اپنی آتما سے سارے پران کے ساتھ پرمیشر سید پریم کریں تو ہمارے جیویت میں پرمیشر کا پریم دکھائی دے گا اور یہ تب پتا چلے گا جب لوگ آ کر آپ کے سنگتی میں آئے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ کر مجھے پوزیٹیو وائبز آتے ہیں مجھے اچھا لگنے لگتا ہے میری سارے سولوشن میں جب آپ کو کوئی اپنی پرابلم بتاتا یا بتاتے تو اس سولوشن آپ سے مجھے ملتا ہے یہ ہے پرمیشر کے پریم کی اپستتی ہمارے جیوان میں جب ہمارے بھائی بین ہم سے بات کریں اور انہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اچھا لگے اور وہ صرف ہمارے دورہ پرمیشر کے پریم کے بشے میں سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ رہ کر اچھا لگتا ہے آپ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے آپ سے جب ہم کوئی پرمیشر سے سارے من سارے پران سے پریم کرو تو تم جیویت رہوگے پریز ڈالور پرمیشر کبچن اور آگے بتاتا گلاتی چار نو میں اب جو تم نے پرمیشر کو پہچان لیا ہے ورہن پرمیشر نے تم کو پہچان تو ان نربل اور نکم میں آدھی شکشہ کی باتوں کی اور کیوں پھرتے ہو جن کے دوبارہ داس ہونا چاہتے ہو پرمیشر کا بچن بتاتا ہم سب جانتے کہ پرمیشر ہم سے پریم کرتے ہم جتنے بھی بھائی بہن ہیں جو مسیح بھائی بہن ہیں سب نے جانا ہے کہ پرمیشر ہم سے پریم کرتے ہیں پرمیشر پریم ہے تو بچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اسے جان لیا ہے کہ اس کا نگرہ ہم پر بنا اس کی دائی اس کی بلائی ہم سب کی جیون پر بنی ہوئی ہے تو بچن کہتا تو تم نربل اور نکمی آدھی شکشہ کی باتوں کی اور کیوں پھرتے ہو پھر سے کیوں اس کے دا سونا چاہتے ہو آج ان بھائی بینوں سے یہ سوال ہے جو آج پرمیشر کو جاننے کے بعد بھی سنسار میں کھو گئے ہیں پرمیشر ان بھائی بینوں کی بات کرتا ہے ان وشوا سی بھائی بینوں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے پرمیشر مسیح کے بلیدان کے بعد بھی پرمیشر چھوڑ کر سنسار اکتہ میں لپت ہو چکے ہیں اور ان کے پاس سمیں نہیں کہ پرمیشر مسیح کے پاس آ سکے پرمیشر دنیواد دے سکے اگر آتے ہیں تو تب آتے ہیں جب سنسار کی ٹھوکریں انہیں لگتی ہیں تب جب وہ ان کے پاس آتے تو ہمارے پرمیشر اور پرمیشر پرمی پتا ہے اس کے بعد بھی ہمیں ماف کرنے کے لئے تیار ہے بس ہمیں جب ہم گر جاتے ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم گر کر بار بار کھڑے ہوں اور پرمیشر پاس آئیں پرمیشر 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 ہم سے کرتا ہے وہ کہ آننت جیون یہ ہے کہ وے تجھ ادویت سچے پرمیشر کو اور یشو مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے اسے اور جانے پربیشو مسیح کو اور جانے کہ ہمارا پربیشو مسیح جس نے ہمارے لئے اس پردھی پر رہ کر ہمارے لئے کتنی ٹھوک رہ کھائیں ہمارے کتنے انہوں نے ان ساری باتوں کو سنا ان اب شبد کو سنا ان کا سممان نہیں انہیں اپنے جگہ پر سممان نہیں ملا انہیں ہر جگہ بے عزت کیا گیا اور ہم کروس کے اس ولیدان کے سمیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پربیشو مسیح نے ہمارے لئے ہر پرکار کی دکھوں کو سہن کیا ہم اس ولیدان کو یاد رکھیں کہ پرمیشر ہم سے کتنا پریم کرتے ہیں اور آج بھی میرے پریوز سمیں ہیں کہ پرمیشر کا انگرہ ہم سب پر بنا ہے اور پرمیشر چاہتا ہے کہ جو پرمیشر نے پریم ہم سب کو دیا ہے اسی جس کو ہم فیس کرتے ہیں چاہے ہمارے ویرود میں کوئی کیوں نہ کچھ بول رہا لیکن اپنے سب کو جو پرمیشر مسیح کا سب ہے اسے نہ چھوڑے پرمیشر آپ سب کو بہت آششت کریں آئی ام پراتھ نہ کریں دھنی 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 پیتہ پرمیشر خدا آپ کا دھنی دیتے آپ کے سندر کلام کے لئے جو آج کلام پرمیشر آپ نے دیا کہ آپ پرمیشر خدا اور اند جیون یہ ہے کہ ہم آپ کو اور جان سکیں پرمیشر 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 ہم سے کرتے ہیں اسی طرح سے پرمیشر خدا ون شراج ہم آپ سے کر سکیں پرمیشر اور اسی پرمیشر ہم دوسر کی بیچ باٹ سکیں پرات ہم انت کرتے پرمیشر جتنی بھائی بہن اس میں خدا آپ کی سنگتی میں پرمیشر ہر ایک آشی شراج اور آج کے وچن کے دوارہ خدا دی شراج سب بھائی بہن آشی شراج ہونے پائیں اور خدا دی شراج آپ کے سپری کے دوارہ جو آپ کے آتما کا پھل ہے خدا دی شراج اس پریم کے دوارہ ہی خدا دی شراج سب باتوں کو جو پروجی آپ ہمارے جیون میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے جیون پروجی سے گرین کر سکے اور اپنی بارڈی لینگوچ کے دوارہ اپنے پریم کے دوارہ اپنے سباو کے دوارہ خدا اپنے بھائی بہنوں کو خدا دی شراج آپ کے لئے جیت سکے پروجی مائی سپرات نا کو پیتر آتما کے گوائی میں پریش مسیح کے نام سے مانگ لیتے آمین 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 پریز کلام کو ہمارے بیچ میں شیئر کریں گے اور راتری آٹھ بجے پاسٹر وینے جوزف جو مراد آباز شیئر سے پرمیش کے وچن کو ہمارے بیچ میں بانٹیں گے اور دس بجے ہم ڈیل بی ورشن میں ایک ساتھ مل کر پرمیش کے وچن پرمنن کریں گے پریز اللہ جائے مسئل کی